اے نبی یہ کتاب جو تمہاری طرف وہی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتی ہیں اور بعض ان مشرق لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتی ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہیں ہی کافر اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھی سکتے تھے ایسا ہوتا تو اہلِ باطل ضرور شک کرتے بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھل لم کھلہ خبردار کرنے والا ہو کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور اچانک آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں جبکہ دوزخت و کافروں کو گھیر لینے والی ہے جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کی نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آوگے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتی ہیں اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیرے فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھ دے اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتی ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں سو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نوہ سے اچک لیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تقزید کرے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے راستوں پر چلا دیں گے اور اللہ تو نیک اکاروں کے ساتھ ہے میں کتنے اچھے سے سمجھایا بہت ہی اچھا لگا سننے میں بہت ہی پیارا لگا سننے میں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کی باتوں کو جھوٹلاتے ہیں ان کے باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں ان کے اوپر آجاب جلدی آتا ہے جو اچھے راستے پر نہیں چلتے ہیں پورے کاموں پھنسے رہتے ہیں ان کے اوپر آجاب جلدی آتا ہے وہ آجاب آتا ان کو پورے سریر کو ڈھک لیتا ہے اور پوری دنیا یہ پورا جہان کس نے بنایا ہے اوپر والے نے ہی بنایا ہے پھر کیوں لوگ جھوٹلاتے ہیں سورج شاند پہاڑ کس نے بنایا ہے اس کو کب تا ہی جھوٹلا ہوگی یہ بھی تو اللہ تعالی نے بنایا ہے لیکن کافی لوگ ہوتے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں ان کو نہیں پوستے ہیں وہ کسی اور چیز کو ماننے لگتے ہیں اور پھر ان کی باتوں کو ناکار دیتے ہیں تو آپ لوگ بتانا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانا اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لیک شیئر کا نمت بولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ میرے چینل پر بنائے رکھنا جیسے آپ نے سورو سپورٹ کے ویسے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے گا تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی فرین